جب ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو آتے ہیں لیکن وہیں جب ہم بہت تیز تیز روتے ہیں یا پھر بہت دیر تک روتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو کے ساتھ ہماری ناکھ سے پانی بھی آنے لگتا ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہے نا تو آپ کو بھی کنفیوزن ہوا ہوگا ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اس طرح کی پرابلم کبھی آپ کے ساتھ ہوئی ہوگی یا کہہ دی پرابلم تو نہیں کہیں گے لیکن کنفیوزن ہوتا ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہماری روتے سماری آنکھ سے آسواتے ہیں اتنی بات سمجھ میں آتی ہے بڑھ ناکھ سے پانی آتا ہے اور ہمیں رومال یوز کرنا پڑتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ کنفیوزن بہت زیادہ ہمارے پاس رہتا ہے تو چلیے اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں تو سٹوڈنٹ جیسا ہم جانتے ہیں آج کا ٹاپک ہے ہمارا کہ روتے سمیں ناکھ سے پانی کیوں آتا ہے جب ہم روتے ہیں تو ہماری ناکھ سے پانی کیوں آتا ہے اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیسک اسٹرکچر دیکھنی پڑے گی آنکھ کی کہ ہماری جو آئیز ہوتی ہے اس کے بیسک اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ آپ کسی بھی کلاس میں ہو چاہے آپ 6 سے لے کر 12 تک یا ایوین آپ کسی بھی کوچنگ یا کوچنگ تو نہیں کہوں گا میں میں کہوں گا کسی بھی آپ ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آج کا لیکچر بہت امپورٹن ہونے والا ہے تو اس کو لاس تک ہماری ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنی رہی ہے سٹوڈنٹ تو پہلے سٹوڈنٹ ہم بات کرتا ہے آئیز کی بیسک اسٹرکچر کے بارے میں جو آپ کو معلوم ہونا ہی چاہیے ایٹلیس ہے نا تو چلی دیکھتے ہیں تو یہ جو وائٹ والا پورشن دیکھتے ہیں بچوں اس کو ہم بولتے ہیں اسکلیرا جی ہاں یہ جو وائٹ وائٹ ہوتا ہے نا ہماری آنکھوں کے اندر میکزیمم پورشن جو وائٹ ہوتا ہے جو ملتے ہیں پتلی پتلی کے علاوہ جو وائٹ والا حصہ ہوتا ہے بچوں اس کو ہم بولتے ہیں اسکلیرا کیا بولتے ہیں اسکلیرا دین اگر ہم بات کریں یہاں یہ یہ والا پورشن جو کلر فل ہوتا ہے یہاں پر ہے نا الگ کلر کا ہوتا ہے اس کو بچوں ہم مولتے ہیں آئیریس کیا کہتے ہیں آئیریس اور آئیریس کا مطلب ہی ہوتا ہے ریمبو الگ الگ کلر کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی آئیز براؤن ہوتی ہے بلیک ہوتی ہے ایون بلو بھی ہوتی ہے اور براؤن بلیک کے بیچ کے بھی ہوتی ہے تو جو جس کی وجہ سے ہمیں براؤن بلیک دکھائی دیتی ہے اس کو سوڈنیم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آئیریس دین ہم اب بات کریں تو جو میڈ والا پورشن ہوتا ہے بلیک والا بچو اس کو ہم مولتے ہیں پیوپل جی ہاں پیوپل جب کوئی روشنی مارتا ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے آنکھ چھوٹی ہو جاتی ہے نا اندر سے پیوپل چھوٹی ہو جاتی ہے نیرو ہو جاتی ہے اور جب ہم اندھیرے میں جاتے ہیں تو یہ بڑی ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اندھیرے میں زیادہ روشنی آ سکے اس لیے بڑی ہوتی ہے اور جب ہم کسی پر ٹارچ مارتے ہیں اس کی آنکھوں کے اوپر یا لائٹ کو ہم اس کی آنکھوں پر ڈالتے ہیں تو یہ چھوٹی ہو جاتی تاکہ زیادہ روشنی نہ جا پائے جسے ہماری آنکھ کو انٹرنلی پرابلم نہ ہو لیکن وہی سٹوڈنٹ یہ جو ہم بات کریں آئیریس کی یا آئیریس کے آئیریس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں سٹوڈنٹ آئیریس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا سٹوڈنٹ آئیریس کے اوپر ایک گلاس کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک گلاس کا کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسپیرنٹ کورنیا جی ہاں گلاس like structure transparent ہوتا ہے نا جسے گلاس بولتا ہے actual گلاس تو نہیں بولیں گے but گلاس like structure ہوتا ہے ٹھیک ہے that is known as کورنیا تو جو کورنیا ہوتا ہے اس کا size نہ تو کبھی بڑھتا ہے نہ کبھی گڑتا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جتنا سائز اس کا ہے کورنیا کا لاسٹ ٹائم تک چاہے وہ ایڈلٹ ہو جائے اتنا ہی رہتا ہے نہ یہ بڑے گا نہ گھڑے گا لیکن وہیں پیپل کیا ہوتی ہے اگر آپ اس پر لائٹ ڈالیں گے تو یہ کیسی ہو جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے اگر ہم بات کر رہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو جو یہ اوپر والا پورشن اس کو ہم بولتے ہیں آئی لیٹس ہے نا اور نیچے والا clear تو یہ آئی لیٹس ہوتے ہیں وہی اگر ہم نیکس کے ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہا ہوں یہ یہ والا پورشن اس کو ہم مولتے ہیں آئی لیشز اس کو ہم پلکے بھی کہتے ہیں دیزاردہ آئی لیشز جو اگر ہم ایسی ہی بات کریں تو یہ کیا ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے اپر آئی لیشز یہ والا اپر آئی لیشز اور یہ لوور آئی لیشز ہو گئی سٹوڈنٹ نیکس سٹوڈن بات کرتے ہیں اگر یا کورنر کرتے ہیں ہم کورنر کہتے ہیں ایک یہ والا ہوا ایک یہ والا میری آنکھ ranah میری نوز ہے تو نوز کا یہ والا پورشن ہوگی یہاں اور ایک یہاں یہ جو دونوں کے دونوں کورنر ہوتے ہیں کونے ہوتے ہیں بچوں ان کورنر اور ان کورنوں کو بچوں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کین تھاس اور کیونکہ یہ کورنہ اب یہ نوز کی سائیڈ ہے تو اس وائلے کو ہم بولیں گے میڈل کین تھس کیا بول دیں گے میڈل کین تھس اور کیونکہ یہ سائیڈ والا ہے بلکل تو اس کو ہم یہاں ورڈ یوز کرتے ہیں جو ہے لیٹرال کین تھس کلیر تو یہاں ناک کے پاس والا جو ہے وہ ہے سٹوڈنٹ میڈل کین تھس اور جو یہ یہ والا پورشن جو کان کی سائیڈ جا رہا ہے یہ ہے لیٹرال کین تھس ایک ورڈ کو سمجھنا ہے اچھے سے نیکس ورڈ ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری آنکھ ہے نا کبھی کبھی جب آپ کو ایسے نیچے کر دیکھتے ہیں تو لال لال دیکھائی دیتی ہے نا لال لال جب آپ آئیلٹس کو جو ہے نیچے کرتے ہیں بہت سو Pool ایسے کر کے دکھاتے ہیں نا تو ایسے جو ہم دیکھتا تو یہ والا جو پورشن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ والا پورشن یہ یہ والا ہاں نا تو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں سٹوڈنٹ پربل کنجیٹیوہ جی ہاں کانجیٹیوہ بھی 안녕하세요 کنجیٹیوہ بھی ہے ٹھیک ہے تو نیچے والے کو ہم کیا بولیں گے ہم کہہ سکتے ہیں نیچے والے کو Lower Prarle Congitiva اور اوپر والے کو Upper Prarle Congitiva ایک تو یہ ہو گیا ٹھیک وہیں یہ تو یہاں پر کبھی کبھی آنکھوں کے اندر بھی ہمیں لالپن دکھائی دیتا ہے سورکھائی دکھائی دیتی ہے لالی ماں دکھائی دیتی تھا اس طرح سے دیکھ رہا ہو تو یہاں پر یہ بھی Congitiva ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم کیا بولتے ہیں بلبر کانجٹیوہ بلبر یعنی گول کیوں کیونکہ ہماری آئیس جو ہوتی ہے نا اگر ہم آنکھوں کو باہر نکالیں تو یہ ایک طرح کی بال کی طرح ہوتی ہے تو آئی بال کہتے ہیں تو یہ جو کانجٹیوہ ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے کوئی اگر چیز ہماری آنکھوں میں آ گئی ہے یہاں پر کوئی آ گئی ہے تو یہ اور یہ مل کر اس کو آنکھیں اندر نہیں جانے دیتے کیونکہ اندر تو پورا بال والا سٹرچر ہے آئی بال ہے تو وہ اس کو یہی روک لیتے ہیں یہی پر ہی اور یہی وجہ جو ہماری آنکھ میں کچھ گڑتا ہے چاہے کوئی کیڑا ہو یا کوئی دھول ہو ڈسٹ ہو کچھ بھی ہو anything وہ ہمیں اوپر ہی دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہماری جو کانجٹیوہ ہے یہ اس کو ہماری آئیس بوز کے اندر جانے نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسک اسٹرکچرر ایسپوڈنٹ ہے نا آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے یہاں دیکھیں آپ آئیس پر ہے نا یہ لال لال پورشن سے دکھائی دیتا ہے یہ ریڈ بھی ہوتا ہے اور پنکش بھی ہوتا ہے ریڈش بھی ہوتا ہے تو اس والے کو بچے ہم کیا بولتے ہیں اس ورڈ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کیریکنل کیریکنل ورڈ یوز ہوتا ہے یہاں پر اور اس کیریکنل کے اندر اگر آپ کسی آپ کے آنکھ میں کچھ چلا گیا ہو تو قریب سے آپ دیکھنے کیا یہاں پر ایک یہاں اور ایک یہاں دو کیا ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مہین سے ہول ہوتے ہیں اور ان ہول کو ہم بولتے ہیں پمٹم دیکھیں گے یہاں پہ سٹرچر میں دیز آردی پمٹم یہ اپر پمٹم یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اپر پمٹم ہوا یہ لوور پمٹم ہوا اب ہوتا گیا ہے جب ہم کسی بات کو لے کر ایموشنل ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہماری آئیس کے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک آمن شیپ بادام کی شیپ لائک ایک گلینڈ ہوتی ہے بچوں اس کو ہم بولتے ہیں لیک رائیمل گلینڈ کیا بولتے ہیں لیک رائیمل گلینڈ ٹھیک لیک رائیمل گلینڈ کیا کرتا ہے جب بھی ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو یہ ازادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اپنے سیکریشن کو بڑھا دیتی ہے اور وہ سیکریشن جو ہوتا ہے سیکریشن کو ہم بولتے ہیں لیک رائیمل فلود جہاں وہی لیک رائیمل فلود جس کو آپ نورمر ورڈ میں ٹیئر کہتے ہیں آنسو کہتے ہیں جہاں تو یہی سے ہمارے یہ ہے ہماری آنکھ میں ملنے والی لیک رائیمل گلینڈ جہاں سے آنسو نکلتے ہیں جہاں سے ٹیئر نکلتا ہے اب یہ جو ٹیئر نکل رہا ہے تو یہ کیسے نکلتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی کیا ہوتی ہے ڈکٹس ہوتی ہیں سٹوڈینٹ کیا ہوتی ہیں ڈکٹس ہوتی ہیں انڈکٹس کو ہم بولتے ہیں لیک رائیمل ڈکٹ تو یہ جو لیک رائیمل گلینڈ ہے یہ لیک رائیمل گلینڈ لیک رائیمل فلود جس کو ہم ٹیئر کہتے ہیں لیک رائیمل ڈکٹ کے تھوڑوں ہماری آنکھوں میں ہٹم جو ہے سکریٹ کرتے رہتا ہے ان جنرل کیونکہ آگر یہ نہیں سکریٹ کرے گا تو ہماری آئیس کیسی ہو جائیں گے ڈرائی ہو جائیں گے جو ہمارے لئے پروبلمیٹک ہے دین جب سارے کے سارے یہاں پر اس نے کیا کرا فر اگزامپل یہ اس نے لیکرائیمل فلوڈی یعنی ٹیر کو سکریٹ کرا یہاں پر ٹیر آگیا جس سے یہ ہماری آئیس کیسی ہو گئی مویسٹ ہو گئی لیکن جب ہم زیادہ روتے ہیں نا بہت تیتیز زیادہ روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سکریشن ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آسو نکلنے لگتے ہیں بٹ وہی جو ہمارے ٹیرز ہوتا ہے ایکچولی میں کیا ہوتا ہے وہ ڈرین آؤٹ ہوتا ہے یہاں سے پمٹم سے یعنی اپر پمٹم اور لوور پمٹم سے سارا کا سارا یہ لیکویڈ ہے وہ یہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے بٹ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اوورفلو یہاں سے بھی ہوتا ہے بٹ ان جرنل کی ہم بات کریں بچوں تو ان جرنل یہاں سے سارا کا سارا ڈرین آؤٹ ہوتا ہے ہمارے ٹیرز اور ڈرین آؤٹ ہوتے ہیں کس کی طرح جیسے آپ یہاں دے گئے ہیں تو یہاں پر یہ دو پائپ لائک سٹرکچر لگا ہوا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کلینیکولس کیا بولتے ہیں کینیکولس یہ اپر کینیکولس یہ لوور کینیکولس دونوں کینیکولس ایک جگہ مل جاتے ہیں اور کومن کینیکولس بناتے ہیں ٹھیک اور یہ کلین جو کومن کینیکولس ہے ناک کے اندر نوز کے اندر جا کر کھلتا ہے وہاں ایک بڑا سا سٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لیکرائیمل سیک بائیلوجی میں سیک کا مطلب ہوتا ہے تھیلا تو یہاں ایک لیکرائیمل سیک ہے جہاں پر یہ سارا کا سارا جو فلوڈ ہے جو ٹیر ہے اکھٹا ہوتا ہے اور دین ہماری ناک کے اندر نوز کے اندر ایک ڈکٹ ہوتی اس کو ہم بولتے ہیں ٹیر ڈکٹ یا ایک نام اور ہے سٹوڈینٹ اس کا وہ ہے نیزو لیکرائیمل ڈکٹ جہاں جو ناک کے اندر بھی ہوتی ہے ناک میں ہوتی ہے اور لیکرائیمل بھی ہے تو کیونکہ ناک کے اندر ہمارے کیا ہے میوکس ہے میوکس میمبرین ہے تو یہ میوکس میمبرین میں کھلتی ہے اور جب ہم بہت زیادہ زیادہ بہت زیادہ روتے ہیں تو یہ میوکس میمبرین میں جانے کے بعد میوکس سے ملتی ہے اور روتے سمیں ہماری ناک سے پانی اور یا ہم کہہ سکتے ہیں ناک آنی شروع ہو جاتی ہے کلیر تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہماری ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں ہینکی کی ضرورت پڑتی ہے ہے نا کلیر ایک چیز اور آتی ہے سٹوڈینٹ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی آنکھ نہ اکثر کب ہوتی ہے واٹری آئیز ہوتی ہے جب زخام ہو جاتا ہے جب زخام ہوتا ہے تو زخام کے ٹائم ہماری یہ والی جو ڈکٹ ہے یہ کیا ہو جاتی ہے بلوک ہو جاتی ہے سٹوڈینٹ بلوک جب یہ بلوک ہو جائی تو یہاں سے جتنا بھی ٹیئر آ رہا ہے وہ یہاں سے تو جان نہیں پائے گا تو وہ آنکھوں کے اندر ہی رہتا ہے اور ہماری زخام کے ٹائم ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں بہت تیز زخام ہو رہا ہے تو وہ آنکھ میں سے آنکھ کیوں چل رہے ہیں ریزن یہی ہے کہ جو لیکرائیمل گلینڈ جو ہے لیکرائیمل فلود کو نکال رہی تھی وہ فلود اب ڈرین آؤٹ نہیں ہو رہا اس لیے ہمارے زخام میں بھی کیا ہوتا ہے جب آنکھوں سے پانی چلنا ہوتا ہے آنکھوں کا پانی کیا ہے وہ ایک لیکرائیمل فلود ہے جسے آپ آنکھیں بھی کہتے ہیں ایون کبھی کبھی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی آنکھیں ڈرائی رہتی ہیں ریزن کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو پانگٹم ہے یہاں دونوں جو پانگٹم ہے یہ زیادہ ڈرین آؤٹ کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر جو لیکرائیمل فلود ہے وہ زیادہ دے تک رک نہیں پاہتا اور آئیس ڈرائی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے کوئی پرابلم ہو رہے کہ آئیس ڈرائی ہو رہی ہے تو آپ کو خود ڈاکٹر نہیں بننا ہے ڈراؤپس نہیں ڈالنی ہے آپ کو ترند انٹ کے پاس ایک آئی سپیشلسٹ کے پاس جانا ہے اور اپنی آنکھوں کو دکھانا کیونکہ بچوں یہ ہماری آنکھیں بہت زیادہ قیمتی ہیں ہماری لیے اور سب کے لیے کلیا تو آئی ہوپسو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب ہم روتے ہیں تو روتے سمیں ہماری آنکھ سے آنسو کے ساتھ ہماری ناکھ سے پانی کیوں آتا ہے ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو بچوں پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سارا لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سسکرائب کیجئے تھینکیو تھینکیو سو مچ